کہ سب سے اگر خدا کسی کو نہیں ملتا تو صرف ایک وجہ سے نہیں ملتا یہ یاد اکھو کوئی بادشاہ مملکت کسی غلام کی کرسی بے بیٹھنا پسند نہیں کرتا وہ آقا اے کل ہے خالق اے کل ہے وہ کیسے چاہے گا کہ آپ اپنے سینے میں اس کی مخلوق کو اس سے زیادہ وقت اور برتری دو زندگی وہ دیتا اول سانس وہ دیتا آخری سانس وہ دیتا رزق وہ دیتا رشچ ناتے وہ تخلیق کرتا ہے سفر وہ عطا کرتا ہے مقام وہ عطا کرتا ہے زندگی اور صحت وہ عطا کرتا ہے مرز وہ دیتا ہے شفا وہ دیتا ہے عزت وہ دیتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ کسی اور کو اس سے زیادہ کیسے چاہ سکتے یہ آپ کو سوچنا ہے آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ اصل مذہب ہے عبادات مذہب نہیں ہے علم مذہب ہے عبادات اس کی شکے ضرورت ہے عبادات معاشرتی ضرورت ہے اللہ کے نظام کی ضرورت ہے آپ کی ذاتی زندگی کی ضرورت ہے مگر اللہ کو ان عبادات سے کتنا سروکار ہے بار بار اللہ نے قرآن حکیم میں کہا تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا تمہاری عبادتوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں مجھے تو فائدہ ہے اگر مجھے غرض ہے تو تمہاری نیت سے ہے تمہارے خیال سے ہے تمہارے علم اور معرفت سے ہے کون ہے جو مسلمان پائدہ ہوا اور اسے عبادات کا نا علم ہو اور وہ نا پڑھنے کی کوشش کرے مگر کیوں پھر سارے مسلمان جو بچپن سے نماز پڑھتے چلے آئے ہیں سارے آخر میں خدا شناس کیوں نہیں ہو جاتے چھوٹی سی یونیورسٹی میں ایفرے سے شروع کرو تو پی ایچ ڈی تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے حضور اللہ کے مذہب پہ چلتے ہوئے کیوں ہے آہلِ مسلمان ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں وہی ختم کرتے ہیں پانچ نماز سے شروع کی آخرہ تک بابا وہی فوت ہوئے یہ اچھی زندگی ہوگی مگر عقل والی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کہاں یہ تصوف کو غیر معمولی چیز نہیں ہے یہ علم و محبت کی پی ایچ ڈی ہے یہ پروگرس ہے وہی لوگ جو قرآن کی زبان میں اولیاء کہلاتے ہیں صدقین کہلاتے ہیں صابقون کہلاتے ہیں ان کا نام کسی دوسری زبان میں صوفیاء پڑ گیا ہے یہ وہی ہے یہ کوئی نرالے نہیں ہے بلکہ احترامن آپ لوگوں کو صوفیاء کہلاتے ہیں مگر ان کا وصف کیا ہے کرامت ان کا وصف یہ نہیں ہے ان کی بزرگی کے درجات یہ نہیں ہے اللہ نے بزرگی اور درجاتِ عالیہ کا صرف ایک سٹینڈڈ رکھا ہے وَنَرْفَوْ دَرَاجَاتَمْ مِنْ نَشَاءُ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں وَفَوْقَ كُلِّ زِيْءِ الْمِنْ عَلِيمِ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے خاتین و حضرات اس میں عبادات نہیں منشن ہوئی تحجد نہیں منشن ہوئی روزے نہیں منشن ہوئے اس میں صرف علم منشن ہوا ہے وَنَرْفَوْ دَرَاجَاتُمْ مِنْ نَشَاءُ کہ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں وَفَوْقَ كُلِّ زِيْءِ الْمِنْ عَلِيمِ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اور خاتین و حضرات اور یہ علمی تشخص یہ علمی پہچان یہی آپ کو وہ کرائیٹیریہ دے گی جب اللہ کو آپ ترجیح اول مان لیتے ہو تو تمام مذہب کی ترجیحات مرتب ہو جاتی ہیں ایک مرتبہ اپنے دل سے کہہ دو اپنے خیال سے کہہ دو کہ میں زندگی میں اللہ کو ترجیح اول مانوں گا میں اسی کے خیال سے زندگی گزاروں گا اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کا آپ سے جھگڑا ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کو اللہ بیماریاں نہیں دے سکتا آپ نے اللہ کو چاہ لیا ہے جو نعمت اس نے آپ کو عطا کی تھی جو دولتِ عقل اس نے آپ کو عطا کی تھی جس کی سوچوں کی وجہ سے آپ اسے کہہ دیتے ہو کہ اے پروردگارِ عالم میں نے سوچا میں نے غور و فکر کیا تو کائنات کی میرے دل کی میرے آقا کی ترجیح اول ہے اور میں کسی چیز کو بھی تجھ پہ ترجیح نہیں دے سکتا آپ کا خدا سے جھگڑا ختم ہو جاتا خدا سے معاملہ درست ہو جاتا اب وہی عقل نیچے اترے گی اور زندگی کے معاملات تک کرے گی وہی عقل آپ کو بزنس کا شعور دے گی وہی عقل آپ کو معاملات زندگی نپٹانے کیوں کیونکہ آپ خدا کو آپ سے کوئی تصادم نہیں رہا کوئی جھگڑا نہیں رہا کوئی معاملہ نہیں رہے آپ نے اللہ کو اس کی پروپر جگہ پہ رکھ دیا ہے آپ نے حکمران کو حکمران کی جگہ پہ رکھ دیا ہے